امان دیپ ہسپتال دی ٹیم بلنوں فٹ اینڈ اینکل نو لیک ایک نوہ پروگرام شروع کیتا ہے گیا ہے منیمل انویسٹیف سیجی جنہی کے چھوٹے چیرے دے نالی وڈا علاج سالنا نے ڈاکٹر رجیب ہو رہا فٹ اینڈ اینکل سپیشیدس نے نال ڈاکٹر رویم آجن نے تے نال ڈاکٹر بھرت کو ٹرو انہ تینہ دی ٹیم بلنوں اے علاج کیتا جا رہے ہیں ڈاکٹر شاہب ایک کیا ہے تسی بہت لمبے سمیتوں ویسے تے فٹ اینڈ اینکل ٹریٹمنٹ کر رہے ہو بر ایک کیا ہے نمی جیڈی ٹیکنیک لے کے آئے ہو دیکھو اسی کنونیشنل سرزیز جیڈی کر دے آئے ہیں فٹ اینڈ اینکل تے وہ دو کافی بڑے انسیزنز جا چیرے جنہوں اسی کئیے دینے پہندے نے ہڈیاں نو اکسپوز کرن لہی جنہیاں ڈیفارمٹیز نے انہ نو کریکٹ کرن لہی ہون پیشنٹ کی چاندہ ہے پیشنٹ چاندہ ہے میں جلدی ٹھیک ہوا میری ہڈی جلدی جھرے میں نو کاسمیسز میرا سکار کاٹ بنے کاسمیٹیکلی بد ہوئے اور میں انفیکشن نہ ہوئے اس ساریاں ایڈوینٹس جنہیاں نے این نوی ٹکنیک جنہوں اسی منیمالی انویزیف سرجری کہنے ہیں او دے بچنے او دے بچ کی ہے کہ ایک بہت چھوٹے چیزے دے نال اسی سپیشل طرح دے انسٹرومنٹس جڑے ہیں پرکیور کی تیرے او دے نال تسی بونس نو بریک کر سک دیو جتے ودیاں ہوئے ہیں انہوں کی او دوں کٹ سک دیو انہوں ری لائن کر سک دیو تے بالکل سی آم ایمیج انٹینسی فائر جنہوں کہنے ہیں سی او دے تھلے او دی اسسٹنس لے کے او دے انہوں امپلانٹ بھی پا سک دیو جے سکرو پانا ہے جہاں او پانا ہے وائر پانیاں او پا سک دیا سو کافی تھوڑے ٹائم دے بچ چھوٹے چیرے نال اسی سویجریاں کر سک دیا جنہوں اسی منیمل انویزیف سویجری کرنے ہیں لڑ سب کچھ بماریاں تے ایسی ہیں جڑیاں کے تسی ایج ریلیٹی دے جی انہوں روک نہیں سک دے بٹ کئی بماریاں ایسی ہیں جنہوں روکیا جا سک دے تے کیا اے دے بچ او بماریاں میں شامل نجی ہاں جی اصل چاہ جدو پیر ڈیفارم ہو جاندی نہیں جمیں کہ تسی ایسی کا نیا کہ ٹائر جڑا ہے انہیں ایک پاسے کاس جاوے تے انہوں جی ایسی الائنمنٹ پروپر نہ کرانگے گڑی دی تے وہ ٹائر کسی جائے گا انہوں تو انہوں نظر آ گیا کہ پیر دے بچ ڈیفارمٹی شروع ہو گی ہے تے کاوز ہوتا کی ہے بونی میل الائنمنٹ جانے کی اوزی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے جی ایسی الائنمنٹ ٹھیک کر دیں آنگے اوز تا کٹی جائے گا پر اگو خراب ہونا بھی کٹ جائے گا سو اس کر کے جدو اے الائنمنٹ جڑی پیر دی خراب ہوئے اوزہ لے گی اوزہ کسے بھی بماری چھو سکتی ہے جماندرو بماریاں چھو سکتی ہے فریکچر تو بعد ہو سکتی ہے ڈائیپٹیز چھو سکتی ہے آرثرائٹس کا نہ ہو سکتی ہے جدو جدو اے پیر دیاں الائنمنٹ خراب ہوگی ہیں پریشر چینجز آنگی ہیں تے بندے نو دکت ہوئے گی اور اے کافی ساری ری لائنمنٹ جڑی ایسی ایم بھائی ایس سہجی جنال کر سکتے ہیں ارثرائٹس آپ کئی بماری عام طرح تے دیکھا گیا کہ پیشنٹ ادھو آن دینے جات کے انیشیس چیز دیو تے آجاند تے کافی ٹیٹمنٹ ہونا دا آسان ہو سکتا ہے بات لوگ دیکھ دے رہنے دے میں تسیل ہی انہیں پچھر سے دکھارے سی کہ بہت ہی پیارٹیڈ ہے کنی ہڈی ہو دی باہر آئی ہوئی ہے ایک کنے کی پیشنٹ کیوں نہیں اپنا ٹریٹمنٹ ٹائم نہ کروں دے دیکھو کیوں نہیں دا ایک تیجتے ہے کہ لوگا نو awareness نہیں ہے گی کہ بھائی پیار دی امپورٹنس کی یہ لائف دے دوجھی availability بھی نہیں ہے گی جتھے foot and ankle unit اے آفر کر سکن کہ بھائی اسی تو نو ٹھیک کافی جڑے ڈاکٹرز انفورٹنٹلی سپیشلی ٹرین foot and ankle surgeons بہت کٹنے سو پیشنٹ جاندے بھی نہیں ڈاکٹر کو پر ایکشلی ہونے کل سلوشن نہیں ہوتا کیونکہ انہ دی فارمل ٹریننگ نہیں ہے کی foot and ankle دے بچ سو پیشنٹ نراش ہو کے واپس چلے جاندہ ہے اسی ایک comprehensive care جوائنٹلی with ڈاکٹر ماجن دے ڈاکٹر کو ترونہ نسی کر رہے ہیں جنہ دے بچ سارے آسپیکٹس foot دے دیکھے جاندے نہیں اسی کمبائنڈ اپروچ دے نال foot ڈی ڈیزیز نو نہیں کنے دیکھ دیا تے علاج کر دیا so one reason major reason is non-awareness about the diseases and second is non-availability of the foot and ankle surgeons to treat the conditions which are treatable لار سب ایک بچے اندھی تُس ہی گال کر رہے اسی کبھے flat foot ہے کبھے بچے اندھو ضرورت پہن دی اپریشن دی یا نہیں پہن دی flat foot دیڑا ہے ایک بڑی کامن ہماری ہے اراؤ پندرہ بی پرسن بچے جڑے نے flat foot ہون دینے کوئی اور اے تنگ نہیں کرتا بچے نو جے او تھے روے تنگ نہ کرے پھر پیشن نو کوئی علاج دی ضرورت نہیں ہے پر جے اے بدہ جا رہا ہے جہاں painful ہو رہا ہے پیشن نو ہور کسے alignment دے کارن کوئی hip چھپین ہونی شروع ہو گیا ہے shoulder چھپین شروع ہو گیا ہے knee چھپین شروع ہو گیا ہے پھر سایڈ نو اے دی alignment اپنی جگہ لیا نہیں پہنی ہے کیوں کہ جے انو alignment نہ لیا دی گئی پھر ایک تاں پیر دی deformity flat ہو رہی جانگے دوجہ جڑی نمی گروہ کرے گی bone بچے ہیں دے بچ او اس ساب دے pressure دے ساب سے گروہ کرے گی تو normal pressure دے ساب سے گروہ نہیں کرے گی سو اے نو اسی flat نو ٹھیک کر لے ایک چھوٹا جا سکرو آنگا ہے جدے اسی ہڈیاں دی دو bones ہون دی ہیں ایک نو کلکینیس کہنے ہیں ایک ٹیلس کہنے ہیں کلکینیس اور ٹیلس دے بچ ہی زیادہ مومنٹ ہون دی ہے وہ تھے ایک سکرو پا دی دا ہے وہ دن ہل کلکینیس دے ٹیلس دی جڑی مومنٹ ہے وہ رک جن دی ہے پیر کافی سارا ری لائن ہو جن دا ہے تے اب وہ بھی خراب ہون تو بچ جن دا ہے hardly دو یا تین ٹانکی لاغ دینے تے مریج ایک یا دو دن دے وچ کار چلے جن دا ہے تے ہفتے داس دن تک چلنا شروع ہو جاندہ کوئی میسیج لڑک سب تسی دینا چاہو آپ نے پیرہ دا خیال رکھو تسی ساری عمر اے دے ہوتے چلنا ہے ہر جگہ اے دے ہوتے ہی جانا ہے جے تسی چل نہیں سکتے تے لائیف is مومنٹ مومنٹ is لائیف جس دن تو اڈی مومنٹ ختم ہو گئی وہ اس دن لائیف ہی ختم ہو گئی اور پٹیکلرلی یہ میسیج میں ڈائیپ ٹکس نو دینا چاہوانگا جنہاں وچ پیر خراب ہوندے چانسز بہت بہت زیادہ نے کیونکہ انہا دی سینسیشنز کافی زیادہ کٹ ہوندی ہیں تے انہا دی سرکولیشن بھی کٹ ہوندی ہے اس کار کے انہا نو اپنے چیک اپ ڈائیپ ٹکس بری پریوارڈکلی کرانا چاہیدہ ہے کہ میرے پیر خراب تے نہیں ہو رہے میرے سینسیشنز تے نہیں کٹ رہی ہیں تے کوئی کھوندہ دوارہ سرکولیشن تے نہیں کٹ رہے ایساں ڈاکٹر رجی ہو رہا دس ہے کہ پیر بلکل اینا دی گلد ٹھیک ہے کہ پیر جیوندہ ایمپورٹنٹ ڈیس ہے ساری عمرت اسی پیرانتے ہی چلنا ہے پیرانت جب مشکل آگی تے پوری باڈی دے بچ مشکل آگی نہیں سرڈنال ڈاکٹر رویم حاجن نے پلاسٹیک سرجن نے امن دیپ ہسپیٹل دے تے انہا نے کیا انہا دا رول کدھوں شروع ہدا ہے دکشا تو انہا رول دیکھو فوٹ انڈ اینکل دے کدھوں شروع ہدا ہے میں دیکھ رہا تھا ہی بہت سارے ڈائیپٹیک فوٹ تشید سینسیشن ختم ہو جاندی ہے لوگ پھر جیادہ تکلیف چاہیے رہن دے تے کھرچہ بھی جیادہ کرنا پہن دے دیکھو جڑا پلاسٹیک سرجن دے رول ہے نا وہ دوں آن دا ہے جدوں جکھم بن جاندی ہے دیکھو پہلے سارنا میرے خل ودی اگلت ہے ابھی جکھم بننا دیتے جاند اور جکھم نام بننا دیتے جاند وہ دے جڑا رول اورتھوپڈک سرجن دے پہ جتے ڈیفارمٹیز ہیں انہوں سجکلی کریٹ کتا جا سکے یا پھر پڑیٹریس دا رول ہے پہ انہوں پرونٹ کرنواستے پراپر کسٹمائز تشو ویر جڑے یوز کتے جاند پر ٹھیک انہوں فورچنٹلی پھر بھی باوجود بھی جڑے بہت سارے مریض ہیں وہ زخمہ دے نال آندے ہے جڑے شوگر دے مریض ہے اور وہ زخم جڑے ہے انہوں ٹھیک کرنواستے پلاسٹک سرجید بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ دے بچ پہلے جڑا سٹیپ ہندہ ہے انہوں پہلے کلین کتا جائے وہ دیبرائیڈمنٹ جنہوں سی کرنے ہے زخم نو دیبرائیڈ کتا جائے پھر زخم نو پھر دے ایڈوانسٹ کسام دیا ڈریسنگز دے نال جڑے انہوں انہوں کلین کتا جائے پی اوہ دے ہوتے اسی ماس لاسکی ہے اور ماس جڑے وہ پتلا ماس لگنا ہے موٹا لگنا ہے وہ دپینڈ کرے گا کی زخم کس طرح دے اور بڈی دے کیڑے حصے چاہے سو پلاسٹک سرجری دے رول جڑے وہ ہے وہ پرائیمری لی اوہ نا کیسز دے بچ ہے فوٹنٹ اینکل ریجن دے بچ جتھے زخم بن جاندے ہے زخم جڑے ہے وہ یہاں تا شوگر دی وجہ نا لہو سکتے ہیں اور یہاں پھر ٹراما والے کیسز جڑے گیا ہے فوٹنٹ اینکل ریجن دے وہ دچ بھی اسی جڑے ملکے ڈاکٹر بورا دینال اسی کٹھے کام کری دے جتھے کی ہڈڈی والا پارٹ جڑے ہوئے دیکھ دے اور جڑے ماس جڑے چلا گیا ہے انہوں دبارہ تو اتھے لگانا وہ کام جڑے پلاسٹک سا جاندہ ہوندہ ہے اور پھر جدھوں اکواری جگھم ٹھیک ہو جاندہ ہے انہوں دبارہ نہ ہوئے وہ دے واسطے جڑے پڑیٹریسٹ is very important تاکی وہ بات دے وچ جڑے انہوں کسٹمائزڈ فوٹ ویر دے سکن تاکی وہ دبارہ بھی انہوں پرونٹ کتا جا سکے ای ٹھنگ دے وچہ اکواری ٹھیک کر دےنا ہی کافی نہیں ہے انہوں بات دے وچہ نہ ہوئے انہوں کی پرکوشنز لینی ہے انہوں کی کرنا ہے وہ پیشنٹ نو سمجھانا اور دسنا اور انہوں اس گلتے زور دےنا پہ انہوں فالو کرنے ہوں بہت ضروری ہے ڈاکٹس اپ ڈائیپٹیٹک دیکھو سب نو پتا ہے ہمیشہ تسی میں اپنے لیکچر جگہنے ہیں بھی اپنا کھیال رکھو پر پھر بھی ڈائیپٹیز جیڑی ہے لوگ ایکسرسائز کے اندے بھی اپنے لئے سامانے ہیں کنے ڈاکٹس اپ پیشنٹ ایسے ہیں ڈائیپٹی جینا دے ڈیپرائیڈمنٹ دے لوڈ پہن دی کی کوئی تسی ہی تا بہت سامانے سامانے ہوں دیکھو بہت سارے مریز ڈڈے ہیں ایکچولی انفرچونیٹلی پہلی گالتا ہے پہ اپنی شوگر نو کنٹرول نہیں رکھ دے سو سرنا اللہ امپورٹنٹ چیز ڈیڈی ہے ڈائیپٹیکس چاہے گیا پہ اپنی شوگر کنٹرول رکھا اور شوگر کنٹرول ڈیپٹیز ہے ہوں وہ چاہے گیا وہ دے واستے دے شوڈ بیں تچ ڈیپٹیکس ڈیڈین جیڈا کوئی وہ فیزیشن جو بھی میڈیسن دے ڈاکٹر گے وہاں نال انٹرچ رہا تے اپنی شوگر کنٹرول رکھن اور دوسرا جڈا بہ رگلار بیسیس تے اپنے پیر جڈے وہ چیک کروان دے اچھ رہا بہت سارے اکٹر سارے زخم ٹھیک کرن چھے یا زخم نو ایسی لی تیار کرن لی تاکہ ہوتے اسی چمڑی لانسکیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور خاص کر اونا کس سے دے وچھے جنہ دے وچھ خوندا دورہ کٹے ہوندا ہے اونا دے وچھے ہائیپربارک آکسیجن تھرپی جڈا توسی دس سے ہے وہ دا بڑا امپورٹنٹ رول ہے سو او نو اسی ساڑے جڈا اڈوانس فٹکر سنٹر ہے سارٹکول مشین ہے گی ہے اور انہوں اسی اپنے کافی مریضان چھو یوز کر دیں کوئی میسے دیکھنا چاہو میسے تائی ہے جی پی چھوگر دے مریضان میں ہی کہنا چاہوانگا پی اپنی شوگر بھی کنٹرول چھ رکھن تے اپنے پیراندہ بھی تے آن رکھن کیونکہ پیر جسنا کی دکٹر بورا نے کہا ہے بہت امپورٹنٹ ہے تے پیراندے اتتے ہی ساری امبر چل تے پیراندہ تے آن رکھنے بہت جروری ہے رول شروع ہوندہ ہے ڈاکٹر بھرت کوٹرودہ فیل فوٹ کےر اماندی پاسپٹل دے بھی چھیک پورا دپارٹمنٹ ستاپے دکھتا ہے دکٹر جمہیں انہوں نے درسیا بھی اس سرجری ہو گئی ڈاکٹر ہم نے پلاسٹک سرجری بھی کرتی ڈاکٹر بورا نے منیمل انویسی سرجری کرتی تسی توڑا رول کیتے شروع ہوندہ ہے دیکھو پہلے تو ہیں سب سے امپورٹنٹ جو بھی ہے پریونشن پارٹ تو جب بھی پہلے پیشنٹس ہوں اس کو سکرین کرنا ضروری ہے اس کو پہلی بچائیے کیئر پہلی پریونٹ کیا جائے تاکہ وہ ایسی ستھتی میں نہیں آئے ہسپلوں کی چکر نہیں کاٹنے پڑے اور ایڈمیشن کی لوڈ نہیں پڑے کیونکہ بہت زارہ پیسہ برڈن اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو دوسری بات اب ہو گیا اس کو کریکٹ کیا جب لاسٹ بھی ہوتا واپس ریکرنس نہیں یہ دیکھا گیا 43-80% چانسز ریکرنس ریٹ کے جو واپس ڈائیبیٹک ہے چاہیے نون ڈائیبیٹک ہے اگر فوڈ ڈیفارمٹی ہے ان کے چانسز ریکرنس ریٹ ہائی ہے تو ان کو پروپرلی اس سمیہ کے پیک پلانٹر پریشن جو ہم ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد دوبارہ وہ چیز ہو جاتی ہے 100% ہو سکتی ہے جو جیسے میں نے بلا 43-80% چانسز ہائی ہے تو ان کو واپس ریکرنس ریٹ نہیں ہو تاکہ اس کے حساب سے ہم ان کو اورتھرٹک جو ہوتا ہے یا اس طرح کے ڈیفرنٹ فوٹ ویر ہوتے ہیں جیسے سٹنڈ کا رول ہارٹ میں ویسی فوٹ ویر یا اس پلیٹ کا رول ہے واپس ریکرنس نہیں ہو واپس زخم نہیں ہو ان کو بچایا جا سکتا ہے آپ کچھ میسیج ڈائیبیٹک بھی نہیں کیونکہ آپ ایک پورا سسٹم ہے دیکھتے ہیں پیشنٹ کا پیر ہر بندے کو اپنا پیر چک کرانا ہی کرانا چاہیے آج کل کے لائف سٹائل اور اس میں دوسری بار ڈائیبیٹک والے کے تو ہر سال میں ایک بار اپنا پیر سکرین کرانا ہی کرانا چاہیے اس کے لئے ہم نے ہر منت ایک فورت سنڈے رکھا ہوا کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ اور نون ڈائیبیٹک اپنے فوٹ سکرین فری آف کاسٹ کرا سکتے ہیں سکرین کر کے ان کو پتہ لگے گا ان کے فوٹ کی رسک کتنی ہے دوسری بات اب جو پیشنٹ ہیں ان کو بچانا کیسے ہے سب سے ایپورٹنٹ ان کو ہم پریوینٹیو گائیڈ لائنز بولتے ہیں اور جن کو آر تھٹک یا فوٹ ویر چینج کرنے کی ضرورت ہے ان کو ٹائیم لی بتائے تاکہ آلسریشن نہ ہو اور ساتھ میں جن کو آگے فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ایسی بونی پرومننس ہے جس میں سرجکل کی لوڈ ہے بار بار زخم بن رہے ہیں تو جیسے دکٹر ورا ہے ہم نے نئی ٹیکنالوجی جب ابھی دکٹر ورا نے انٹروڈیوز کی ہے منیمال انویسیس سرجیریز آہ دیکن بی ہلپفل فور دیم اچھا دکٹر ورا ایک سوال لاسٹ ٹوڈی کو لائیں میرے خیال ایک جیڈی پوری ٹیم ہے ٹوڈی کو صرف پنجاب دوش شاید اماندیب ہسپیٹل کو لی اس طرح اندھا ٹریٹمنٹ آویلیبل آجی جی جی کمپریہنسیب جڈی کے رہے فٹ ان آنکل دی جی دے وچ پلاسٹک سرجن پڈی آٹریس تے فٹ ان آنکل سرجن کام کار رہنے آئی ٹھنگ this is the only place where it is available تے باکی it is not only the availability of the surgeons جڈیا ٹکنیکس ساری صرف اک روف دے انڈر صرف as far as my knowledge goes اک روف دے انڈر سارے کو لی available اے سی دیکھو اماندی ہسپیٹل دے دکٹران دی پوری ٹیم جیڑے کے فٹ ان اینکر نو لائکے ٹریٹ کر رہے رہے تے پنجاب دے شاید اس ترنہ دی کمبینیشن کتے بھی نہیں ہیں پر ساری لوگا نو دیکھو اپیل اے ہے کہ بماری ہون تو پہل اپنا بچا کے میں رکھ جو سارے تینے ڈاکسر سارے نے کہا کہ اپنی سیدہ جرور خیال رکھو دائیبیٹیز پہلی کہتے ہونی نہ دیو جی ہو گئی ہے تو دوائی ٹائم نہ کھو اپنا چیک اپ بھی ٹائم نہ کرو اس دے باوجود تو شریر دے دیو 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 چار ٹائدی رہی دیو سمپرک ضرور کرو ہم سارت دی فور جنر دی دیپک مندار دی خاص ریپورٹ